انڈین فلم انڈسٹری میں کچھ فلمز ایسی بنی جن کی وجہ سے انڈسٹری کا رخ چینج ہو گیا جس کو بولتے ہیں گیم چینجر پرندہ ان میں سے ایک ہے 1989 کی فلم ہے سیلیف فی پر آج اپیسوڈ 35 میں میں گگن مدگل ویدونو چپڑا کی فلم پرندہ کی بات کرنے والا ہوں جیکی شروف کشن انیل کپور کرن نانا پاٹیکر انہ مادوری پارو لمبی لسٹ ہے سوری شعب روئے انو پمکھے ٹوم آلٹر سب نے بہت اچھا کام کیا ہے میوزک آر ڈی برمن کا ہے اور فلم کے رائٹرز کی بات بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں امتیاز حسین شیف کمار سبرمنیم اور ویدونو چپڑا نے مل کر یہ فلم لکھی تھی اب پرندہ کیوں بنی یہ آئیڈیا کیسے دماغ میں آیا ہے ڈریکٹر کے وہ آپ کو بتاتا ہوں 1986 میں ایک فلم ویدونو چپڑا نے بنائی تھی خاموش جو نہیں چلی بائی دوئے اگر آپ کو اچھی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے اگر آپ کو پنکچ کپور نصر الدین شاہ امول پالکر شبان آزمی ان کی فلمیں دیکھنا پسند ہے تو آپ کو خاموش ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو خیر وہ فلم نہیں چلی کسی نے نہیں خریدی ویدونو چپڑا ناراض ہوئے انہیں لگا کہ انہیں اب ایک کمرشل فلم بنانی چاہیے دو بھائے کی کہانی ایک بھوک لگی ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں ہوں چنتا مت کر یہاں سے یہاں سے وہ بیج پرندہ کا ڈلا صرف بارہ لاکھ میں جیسے تیسے ویدونو چپڑا نے فلم بنائی ہے اس کی کاسٹنگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں انیل کپور کو لے کر وہ فلم بنانا چاہتے تھے اور بڑے بھائی کے رول میں وہ نانا پاٹیکر کو لینا چاہتے تھے نانا پاٹیکر کا ایک پلے انہوں نے پورش دیکھا تھا دادر میں لیکن انیل کپور نے کہا کہ نانا پاٹیکر ان کے رول میں سوٹ نہیں کریں گے ان کے بھائی کے رول میں سوٹ نہیں کریں گے وہ جیکی شروف کو کاسٹ کریں اور پارو والا رول ڈمپل کا پاڑیا کرنے والی تھی اور نانا پاٹیکر والا رول انہ والا رول انوپم کھیر کرنے والے تھے بعد میں اس سب کو چینج ہو گیا ایک اور بات بہت امپورٹنٹ بات ایٹی سکس میں جب وینوچ چپڑا خاموش بنا رہے تھے دب نصیر الدین شاہ نے ان کے ہیلپ کی تھی فری میں کام کر کے جب بڑی فلم انہوں نے بنائی ایٹی نائن میں پرندہ تب نصیر صاحب چاہتے تھے کہ جیکی شروف والا رول وہ کریں انیل کپور کو کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ اگر نصیر نے وہ رول کیا تو وہ پوری طرح سے انیل کپور کو کھا جائیں گے انہوں نے جیسے دیسے کاسٹنگ چینج کروائی جیکی شروف کو لے کے آئے اب یہ بات الگ الگ لوگوں نے الگ الگ جگہ پر کیمرے پر کہی ہے سردین شاہ نے ایک انٹریوے مجھ سے بھی یہ بات کہی ہے اور یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے خیر انیل کپور کو لگا کہ جیکی کے آنے سے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا لیکن جیکی شروف نے اتنا اچھا کام کیا کہ انہیں اس کے لیے ایوارڈ ملا اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سو کاسٹنگ چینج ہوئی جیکی شروف کنونسٹ نہیں تھے انیل کپور ان کے گھر گئے ان کو پھر کار میں لے کے گئے یہ گانا سنایا ہے تم سے مل کے ایسا لگا تم سے مل کے یہ گانا سن کر جیکی شروف کنونسٹ ہو گئے کہ یہ فلم اچھی بنے گی یہ گانا اگر اتنا اچھا ہے مطلب ڈریکٹرے کے دماغ میں سب کچھ کلیر ہے وینوٹ چوپڑا بچن صاحب کے پاس بھی رول لے کے گئے تھے جیکی شروف فلا انہوں نے منع کر دیا انیل کپور کے پاس جب وہ گئے تھے تو وہ کرما کے شوٹنگ کر رہے تھے انہیں تو یہ سکرپ پڑھتے ہی بہت اچھی لگی تھی اس کے بعد وینوٹ خننا کے پاس گئے چھوٹے بھائی کے رول کے لیے ایک بار یہ بھی دماغ میں آیا کہ کمار گوروف کو کاسٹ کرتے ہیں کل ملا کے بہت چیزیں ہوئی اور فائنلی یہ کاسٹنگ ہوئی جو ہم نے دیکھی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ میں بار بار یہ بولتا رہا ہوں گا کہ فلم کو بنانے میں بہت مشکل ہوئی ہے کیونکہ ہر قصہ اسی کے آس پاس ہے ویدو انہوں چوپلا نے جب پنچمدہ کو کہا کہ فلم نہیں بن رہی ہے شیلو ہو گئی ہے کاسٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے آپ میوزک پہ کام مت کیجئے انہوں نے اپنے پیسے سے گانا ریکارڈ کر کے انہیں سنایا پنچمدہ کی تعریف وہ بار بار کرتے ہیں جس طرح کا کام ان دونوں نے مل کے کیا اس کی بہت تعریف ہونی چاہیے آٹی برمن نے اپنے پیسے سے گانے ریکارڈ کر کے ان کو بٹھا کے گانے سنائے اب میں آتا ہوں ایک بہت ایمپورٹنٹ نام کی طرف یہ نام ہے سنجا ریرا بنسالی کا گانے شوٹ کرنے کے معاملے میں بنسالی اے ون رہے ہیں پیار کے موڑ پہ چھوڑو گے باہیں یہ سنائے چار پانچ گھنٹے میں سنسیٹ پہ پورا کا پورا گانا انہوں نے شوٹ کر دیا ہے وہ گانا تم سے مل کے ایسا لگا تم سے مل کے دیکھنے میں بہت سنپل لگ سکتا ہے لیکن بہت خوبصورت گانا ہے اس کے بعد بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے فورٹی ٹو لف سٹوری کی گانے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آج تک ان کی فلمیں بھی جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جس طرح سے وہ گانے پکچرائز کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کے بس کی بات ہے اب میں پھر سے مشکلوں پہ آتا ہوں جو فلم بنانے میں لگی ہے بہت کم پیسے تھے بار بار ختم ہو جاتے تھے پیسے تین سال لگے فلم بنانے میں ایک وہ سین آپ کو یاد ہوگا جو گیٹوے پہ شوٹ ہوئا ہے گیٹوے آف انڈیا پہ نیوئیرز کا وہ جو سین ہے وہ ظاہر ہے اتنی بھیڑ اتنی جونئر آٹسٹ لے کے آنے کے پیسے تو ان کے پاس تھے نہیں اوہر تھری یئرز وہ تین بار تھرٹی فرسٹ وہاں پہ انہوں نے منائی ہے جا کے ایک بار لاتھی چارج بھی کروایا تھا جیسے پبلک یہاں وہاں موو ہو وہ سارے کے سارے سیکونس انہوں نے وہاں شوٹ کی ہے وہ جو جاکی شوف وہاں جا کے چیک رہے ہیں جب بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اوہر تھری یئرز گیٹوے پہ جا کے انہوں نے شوٹ کیا ہے بنوت پردھان کے ساتھ بہت سارے فلم میکرز رام گپال ورما انروہ کشیب مہیش مانجر کا جنہوں نے انڈر ورل پہ فلم میں بنائی ہے بہت سارے دوسرے لوگ جو آج بہت ریال سینیما ہم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ بدون چوپڑا کی اس فلم سے انسپائرڈ ہیں ایک بات جو بنوت پردھان نے کہی ہے جو اتنے بڑے کیمرائمن رہے ہیں وہ یہ کہیں نہ کہیں گوڈ فادر کا ایک ریفرنس تھا دماغ میں اس طرح کے ہم نے سین ریال رکھے لائٹنگ اس طرح کی ہے بہت سینز میں جو لوگوں نے بہت پسند کی ایک بات اور مجھے یاد آرہی نانا پاٹیکر کا جو سین تھا جہاں چاروں طرف آگ ہے اس کی شوٹنگ کا دوران ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نانا بہت دنوں تک کام نہیں کر پا اور فلم رک گئی تھی ایک اور چیز مجھے یاد آرہی یہ شان جو آج کے زوانے کے بہت ہی فیمس سنگر ہیں شان نے اس فلم میں گانا گیا تھا اور بہت کم بجٹ میں فلم بنی کبوتر خانہ اس کا نام تھا پہلے بعد میں یہ فلم جو ہے وہ پرندہ کہلائی جانے لگی بہت سارے سین آپ نے دیکھی ہوں یہ بومبے کے کبوتر خانے میں شوٹ ہوئے وہ جو کار میں بیٹھ ہیں سریش آبرو ہے اور وہ فلوٹ بجا رہے ہیں وہ رول پہلے ڈینی کرنے والے تھے جو اصل زندگی میں فلوٹ بجاتے ہیں جب وہ نکل گئے فلم سے کسی وجہ سے تو سریش آبرو ان کے پاس جاتے تھے انہوں نے ان سے سیکھا فلوٹ بجانا ڈینی سے اور انہوں نے اسی طرح سے اس کیریکٹر کو کیا پھر ہاں ایک اور بات یہ کیسے بھول گیا ہمیں 2015 میں وینون چوپڑا نے ہالی وڈ میں جا کر یہ فلم دوبارہ بنائی انگلیش میں بروکن ہورسز کے نام سے ابھی جات جوشی نے ان کے ساتھ یہ فلم لکھی تھی جو ہیرانی کے ساتھ ساری فلمیں لکھتے آئے ہیں تھری ایڈیڈز اور منہ بھائی سیریز اور اس فلم کو بھی بہت تعریف ملی تھی اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں اگلے تھرزڈے سیلے فی پر تھرزڈے ٹرویہ میں دوسری فلم لے کر آ جاؤں گا میرا نام ہے گگن مدگل تب تک آپ اچھی فلمیں دیکھتے رہیے تھریٹر میں جا کے دیکھئے یا پھر صحیح پلیٹ فارم پر دیکھئے ڈاؤنلوڈ مت کیجئے پکچر